اسلام علیکم اوپن کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے دونوں سرے دونوں کارنرز دونوں اینڈ اوپن ہو اور کلوز کیا ہوتا ہے جس کے دونوں اینڈز کلوز ہو ہم میں اس کے مثال دیتا ہوں اپنے ہینڈز کے ذریعے اگر ہم میرے ہاتھ کو دیکھیں تو میں نے اس وقت دونوں ہاتھوں کو اوپن کیا ایک اس طرف سے اوپن ہے ایک اس طرف سے اوپن ہے لیکن اگر میں اس اوپن کو کلوز کر دو تو مجھے یہ دونوں اینڈ دونوں ہینڈز کو اپنا آپس میں ملا دو تو یہ کیا ہوگیا کلوس ہو گیا تو اوپن چین اور کلوس چین جس کے دونوں ہینڈز اوپن ہو اوپن چین ہے جب دونوں ہینڈ کلوس ہو جائیں تو اس کو کہہ دیکھ کلوس چین کہتے ہیں اس کی مثال میں نے لکھی ہوئی ہے اس طرح بھی اوپن ہے اس طرح بھی اوپن ہے جبکہ یہاں پہ بھی کاربن ایٹم تین ہے لیکن کیا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا اٹیچ ہوگا ایک ٹرائنگل بنا لیا انہوں نے this type of triangle is called کلوس چین and this is اوپن چین کمپون اوپن چین کو الیفیٹک کمپونٹ بھی کہتے ہیں اور ایسائیکلک بھی کہتے ہیں بعض اوقات اوپن چین کو فائنل پیپر میں mcqs نے الیفیٹک کر کے پوچھا گیا that's why you must be know what is mean by الیفیٹک الیفیٹک is the other name of اوپن چین کمپونٹ اور کلوس چین کو سائیکلک کمپونٹ بھی کہتے ہیں الیفیٹک ہائیڈو کاربن کو یا اوپن چین کمپونٹ کو تین حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے الکین میں الکین میں اور الکائن میں الکین کی بات کی جائے تو الکین میں ہم نے four carbon atoms کی example لی ہے four carbon atoms تمام کے ترمیان single bound ہے اور سب کی ویلنسی کیا ہو رہی ہے four ہو رہی ہے جبکہ اگر الکین کی دیکھا جائے تو الکین میں ایک double bound کا ہونا ضروری ہے اور الکائن میں دیکھا جائے تو ایک triple bound ہے اگر میں سب کی سارے کاربن کے ویلنسی چک کروں تو four ویلنسی ہوگی اس پہ ہماری بات ہو چکے ویلنسی آف کاربن کے اوپر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں kilos chain compounds پہ اگر ہم kilos chain compounds کو دیکھیں تو یہ cyclic compounds ہوتے ہیں اور اس کو ہم divide کرتے ہیں two types کے اندر پہلی type کے ali cyclic compounds ہوتے ہیں اور aromatic compounds ہوتے ہیں ali cyclic compounds کو simple الکین الکین یا الکائن کسی بھی chain کو kilos کر دینا دونوں ends کو kilos کر دینا it is called it is called ali cyclic compounds یہاں پہ میں نے four carbon کی مثال example لیوی تھی اس لیے میں نے یہاں پہ بھی four carbon کی example لے لیے یہ چار carbon atom ہے لیکن اب یہ ان دونوں کے جو end point ہے وہ کیا ہوگا آپس میں آگے مل گئے جب یہ end point بنے تو ایک shape بن گئی اس پہ یہاں پہ shape triangle shape تھی یہاں پہ square shape بنا دی میں نے تو جو corner ہے اس کو چاہوں تو میں ایسے لکھوں چاہوں تو میں اس کو simple box بنا دوں یہ جو box بناوا ہے اس کے جو corners ہوتے ہیں this representation of carbon atom corners جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ carbon atom کو represent کر رہا ہوتا ہے triangle کی مثال یہ 3 carbon atom 1 2 3 this is called pentagon because 5 corners pent means 5 and pentagon means جس کے 5 corners ہوں جس اس کے بعد آجاتے ہیں ہم elecyclic بہت آسان ہے مشکل نہیں اوپر سمجھا چکا aromatic compounds aromatic compounds chapter number 7 میں تقریبا 20 number کا سوال ہر سال final paper میں آتا ہے بہت important topic ہے بہت detail aromatic compounds کہتے benzine کو benzine کہتے ہیں جس کے اندر چھ کاربن ہوں اور چھ ہائیڈوجن سکس کاربن اور سکس ہائیڈوجن کنٹین alternate double bound in a close chain اس called benzine اس benzine کے بارے میں benzine کی شیم میں ایک کے بعد دوسری جہاں پہ alternate double bound مطلب ایک کے بعد دیگ رہے یہاں پہ ایک دبل چھوڑ کے پھر دبل باؤں پھر ایک چھوڑ کے ڈبل باؤں دیش شیب اس کاربن بینزین دا اسٹری ڈیو بنزین دا اسٹری آف بنزین اینرز ڈیریویٹیو اس کارب ایرومیٹک کمپاؤن اس ایرومیٹک کمپاؤن کو چپٹر نمبر سیوین میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے آپ کو اس بات اور سمجھانی تھی کہ میں نے سب سے پہلے الکین 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 پڑھایا تھا اس کے وجہ یہ تھی جب میں کلاسیفکیشن اور آئیسومیرزم ہر جگہ پہ بار بار چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو اس لئے ہم نے یہ چیز آپ پہلے سمجھا دی تھی تاکہ آپ پرشانی بار بار بلکل اسی طریقے سے جب ہم بنزین بھڑھ لیں گے تو یہاں پہ جو ایرومیٹک لکھا ہو ہے آپ کو خود